موسیقی 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 یادف صاحب یہی نہیں رکے بولے کہ آکڑے کم دکھانے کے لیے پچاس پرسنٹ ایف آئی آر تو درچ تھک نہیں ہوتی پھر افرادیوں میں کیسے پیدا ہوگا ڈر تو پرداد گنجل نے چوتھ وصولی کو لے کر پولس پر حملہ بولا گنجل بولے کہ چالان کاٹنے کے نام پر پبلک کو پریشان کیا جاتا ہے جہاں افراد زیادہ ہوتے ہو جہاں بار بار شکریت آتی ہو وہاں ایک گرید کے ادھگیری لگ جائے تو ہو سکتا ہے پولیس کی پولیس کی ویستہ میں کوئی تو آسکرار ہو سکتا ہے پولیس بڑے بڑے افرادیوں کو پکڑے چھوٹے موٹے افرادیوں کو کمپرمائز کر کے بھی شانتی سمیتی کے مادیم سے سلجا سکتی ہے اور پولیس کا دھیان کیول سیٹ بیلٹ، ہیلمیٹ ان پر نے جا کر افرادوں پر جائے افرادوں کے افرادیوں کو پکڑنے میں جائے اور ان کو نیای بیوستہ میں پسٹوٹ کر کے ان کو سجا دلانے میں جائے تو افراد نشیطوب سے کم ہوں گے جب اپنوں نہیں گھیر لیا تو بھلا کانگریس کہاں پیچھے رہنے والی تھی سنہرہ موقع دیکھ گووین سنگھ ڈوٹاسرا کود پڑے میدان میں اور آنند پال کی آڑ کر کر دیا اٹیک کیا کہیں پولیس کی وصولی کو جوتھ یا چالان؟ ایف آئی آر درش نہیں ہوتی کرپشن ختم نہیں ہوتا پھر کیوں نہ فرار ہوگا آنند پال؟ کیسے گرفتار ہوں گے ہسٹری شیٹر؟ پھر کیسے ڈریں گے افراد ہی؟ پھر آم جن پولیس پر کیسے کرے وشواس؟ شاشیمون شرمازی میڈیا جائے پو بتائیے یہ بہت ضروری ہے آج اس چیز کو سمجھا جائے کہ صاحب اگر آپ ہی کی پارٹی کے ستہ پک سے جڑے ہوئے لوگ ویدان سبھا کے بیتر کانون ویدستہ پر سوال کھڑے کرتے ہیں اور گری منترالے اپراد کے کم ہونے کے آنکھنوں کو لے کر کے خوشی منا رہا ہوتا ہے یہ آتما مقدتہ نہیں ہے تو اور کیا ہے دیکھئے میں کہنا چاہوں گا جو بائٹس آپ نے دکھائی چاہے جسون سنگھ جی کی دکھائی ہو باقی انہیں ویدھائکوں کی دکھائی ہو ان کی پرٹیکلر ویدان سبھا میں کوئی معاملہ ہوا اور اس معاملے کو لے کر کے انہوں نے کوئی بات گھیری ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر پورے راجستان کی بات کرے تو پچھلے دو سال میں آج نے گلاب چند کٹاریا جی کے نتر تمہیں گری منترالے نے اچھے کام کی آکڑے بھی جو انہوں نے بتائے ہیں چاہے میلہ اپراد کے ہو چاہے بلاتکار کے ہو چاہے چین سکننگ کے ہو جو جو بھی آکڑے اس میں کہیں کہیں پرتیسط کے روپ میں کم ہی ہوئی ہے انہوں نے بلکل نہیں کہا کہ اپراد کم ہو گیا یا اپراد کی عادتیں کم ہو گیا یا راجستان میں اپراد بھنگے نہیں ایسا انہوں نے بلکل نہیں کہا پچھلے میں کہنا کہ پٹیکولر کس معاملے میں پورا 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 ان کا باسٹرن سنیں گے تو دھیان میں آئے گا کہ پورا ویشہ انہوں نے پورا کیا رکھا ہے میرے کو جہاں تک جان کری وہ ہے کہ اپنی ویدانسوا چھتر میں کچھ ویشہ پولیس کی ایکٹیوٹیز کے کانس انہوں نے وہ بات رکھی ہے اس لئے میرا ایک کہنا ہے کہ اولو راجستان کے سندر میں سے پڑھ بات کرتے ہیں تو گرہم اطرالے نے آدھنے گلاب چنجی کی نتوٹی میں اچھا کام کیا ٹھیک ہے رمیش بینہ صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ خام خام میں بھروت کرتے ہیں اتنی خوشالی ہے پردیش میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے اتنے اچھے آکڑے کرائم بھی کم ہوا ہے اس پردیش میں آج کی تاریخ میں آکڑے کتنے ہی کم کر لو پانچ ہتیاں ہیں اور گیارے بلاتکار سترے نکبنجنی اسی چوریاں ہو رہی ہیں اور راجستان کا نام اچھی چیز میں نئے ہو کر محلہ اپراد میں دیس میں تیسرے نمبر پر ہے دوس کرم کے معاملے میں دوسرے نمبر پر ہے اپراد بڑھ رہے ہیں اور آکڑے جو سرکار کے ہیں وہ کم بتائے جا رہے ہیں تو آکڑے جو کم ہوئے ہیں چودہ سے پندرے کی بیچ میں ہوئے ہیں انہوں نے جو آکڑے بتائے ہیں یدی ہم دو ہزار تیرے سے تلنا دو ہزار پندرے کی کرتے ہیں تو اپراد بڑے ہیں گھٹے نہیں ہیں اور ایسی گھٹنا ہوئی ہیں اس راجستان پردیس میں جو بڑی دردنا ہے گھٹنا ہے اور ان گھٹناوں کا اتحاس گوا رہے گا کہ چھبیس جنوری کو جس دن گھٹنت دیوس منایا جا رہا تھا اور سرکار گھٹنت دیوس ویکہ نیر میں منا رہی تھی اور رامباگ سرکل سے ایک محلا کو اٹھایا گیا چاگو کی نوک پر اور اسٹیڈیم میں اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے اور یہاں کی پولس سوتی رہتی ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے جبکہ چھبیس جنوری کو پورے پردیس کو الٹ کیا گیا تھا پٹانکوٹ کی گھٹنا کے ساتھ میں لیکن یہاں پولس بے بس ہے یا پولس پہ سنسادن نہیں ہے یا کسی کو پرواہ نہیں ہے گرہ منتری جو آنکڑے کا جال بتاتے ہیں تو اسی جیپور کی ہم بات کریں جیپور سہر کی اس کمیشنریٹ کی تو جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے 21 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک یہ گیارہ دن کا گیپ میں گیارہ موقت میں درج ہوتے ہیں جن تھانوں میں بیسالی نگر کو یا ان تھانے جن میں ہجار کیسو اوپر کیس درج ہوتے ہیں اور وہاں کا ریکوڈ بتاتے ہیں کہ 11 موقت میں درج ہوئے کہیں 7 موقت میں درج ہوئے تو کیسو کو روکا گیا تو اس سے اپراد کم تھوری ہو گئے ہیں آج ہم پرتی دن اخواروں میں پڑھتے ہیں آئے دن گھٹنا پڑھتے ہیں اب ابھی الور میں کس پرکار پارسد کی ہتھیا ہو گئی سانسد اور اہمیلے چلا رہے ہیں کہ بھئی اس کو دھمکی دی گئی ہے اس کو اپرادی کو روکا جائے لیکن نہیں روک پائے اپراد کو روز پارسد کی ہتھیا ہو جاتی ہے اس کو اوورال نہیں سمجھا جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوورال نہیں ہے راول دیکھئے حقیقت یہ ہے کہ راجستان میں اپرادوں میں کمی تو آئی نہیں ہے بلکہ بڑھوتری ہوئی ہے اور یہ یہ جو آکڑے ہیں آکڑوں کا تو یہ کھیل الگ ہے آکڑوں کا کھیل یہ موجودہ سرکار بھی کر رہی ہے اور پسلی سرکار نے بھی کیا ہے آکڑوں کا کھیل تو جو ہے ہر سرکار میں ہوتا آیا ہے لیکن وستوی استثیتی اگر دیکھیں کہ آپ کے اپراد میں آپ نے کیا پریاس کی ہے آج استثیتی یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی گھٹنا ہے سرکار کے دوران کے کارکال میں ہوئی ہے آپ ڈانگا باس وڑا لے لو چاہے آنند پال کی لے لو آپ بڑے بڑے لوگ آج ان کو مل نہیں رہے اور پورانہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی نہیں مل رہے یہ اب آج یہ ایسی کیا شرطی آگئی کہ ستھا پکش کے لوگ ہی بیدان سواب میں اپنے منتری کو گھیر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نیائے نہیں مل رہا FIR درج نہیں ہو رہی یہ حقیقت ہے یہ FIR تک درج نہیں ہو رہی یہ گمبیر موتا جس کو آج اٹھا ہے پوان صاحب میں آپ کے پاس میں آؤں پوان صاحب آپ نے پولیس ایڈمیسٹریشن کو لمبے وقت تک دیکھا ہے ہر بار جو ستھا پکش ہوتا ہے وہ پولیس کو ویوستہ کو ڈیفینڈ کرتا دکھائی تا ہم نے آج دیکھا کئی ویدائے کیسے تھے ستھا پکش کے جو کہہ رہے تھے کہ ویوستہیں معقول نہیں ہیں ڈر لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو آکڑے پہلے اگرے ویباق کی طرف سے دیے گا یا پھر آج جو چیز ویدان صاحبہ میں کہی گئی سچ کیا ہے راہول جی پھر وہی پرشنے اُس دن کی پینل ڈسکشن میں اور آج میں پھر کوئی فرق نہیں ہے جن آکڑوں کے آدھار پر گرہ منتری جی دعویٰ ٹھوک رہے ہیں وہ اکلوتے آکڑے نہیں ہیں ان آکڑوں میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کالابریشن جروری ہے اُس دن بھی میں نے پرشنے کیا تھا کہ ازی اپراہد کم ہوئے ہیں تو پریونچن آف کریم کے لیے کیا کیا گیا ایدی اف آئی آریں درج کم کی گئی ہیں تو ایک سو چپن تین سی آر پیسی کا آکڑا کیا بولتا ہے اُس دن بھی نہ تو راجنیتاؤں نے نہ کسی افسر نے یہ جواب دیا تھا آج بھی نہ کوئی راجنیتاؤ نہ کوئی افسر یہ جواب دے رہا ہے تو ایسے نورا کشتی کرنے سے تو اس جنتا کے ساتھ میں بھاری جاتی ہو رہی ہے جنتا خوب سمجھتی ہے کہ ہمارا واسطوں میں بھلا کرنے کا من وزازمہ اس سسٹم میں ہے یا نہیں ہے اس لئے راحول جی میرا یہ کہنا ہے کہ اپراد آکڑے کی دستی سے کم ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو لوگو ہے آم جن میں وشواس یدی وہ وشواس آم جن میں سپریڈ ہوتا ہے تو نشت روپ سے مانیے آکڑا چاہے اوپر جائے اور آکڑا چاہے نیچے جائے اس آم جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا یدی سچ مجھ اس کے مند میں یہ ویبھاگ وشواس پیدا کر پائے مکیز جی آم جن میں وشواس چھوڑیے آپ کے خود کے ویدائکوں کو جب آپ میں وشواس نہیں ہے تو پھر کیسے چلے گا کیسے ہو پائے گا راول جی نشت روپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ صاحب نے ایک ٹھیک بات کہی کہ کیسے پولیس کام وشواس بڑے اس کے لیے ہم سب لوگوں کو سوچنا ہوگا یہ کیول ہے آج ہم اس ڈیویٹ کے مادم سے چرچہ کر لے چرچہ کا سماپن ہو جائے یہ نشت روپ سے کچھ ویدائکوں نے پرسن اٹھایا اس کے لیے میں کوئی نکار نہیں رہا اس بات کو لیکن کہیں کہیں پچھلے دس پندرہ سال میں جو اپرادی گراپ بڑا ہے اس کے لیے کہاں کہاں بات کس کس کے لیے جمعے دار ہے آج رمیج جی نے ایک دم ٹھیک کہ یہ اپراد ہوئے اب میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ویدان سوا میں آپ نے دکھائی نہیں وہ کلپنگ جب نیتا پرتیپکس پہ اپرادیوں کو سندرکشن کی بات آتی ہے تو پھر بات کہیں کئی کانگریس بھی اس میں کٹگرے میں آتی ہے پرانی بات اگر کر رہے تو پر سوروال گھٹنا ہم سب کو دھیان میں ہوگی کہ کیسے ایک سی آئی کو جندہ زلا دیا گیا ان کے خود کے کرولی جلے میں پپو کے ہاتھ ان کی کانسٹنسی کرنے والے ہاتھ کٹ دیے گئے ان کے سمیہ میں کتنی گھٹنا ہے وہ کانگریس آسنکال میں بھی ہوئی ہے اس لئے کہیں کئی پولٹیکل لوگوں کو ان سارے مددوں پر سوچنا ہوگا اور ایک لائن اوپ ایکشن تیہ کرنا ہوگا کہ کیسے راجستان کی جنتہ میں عامیسواس بڑے جنتہ پولیس کی جواب دیتے ہو اور اپرادیوں میں ایک بھے ویعاپت ہو اس کے لئے ہم سب کی جمعہ داری ہے اس لئے آج اس چرچہ کے مادم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو پولٹیکل لوگوں کو کم سے کم اس ویسے پر نشید روپ سے سوچنا چیئے اور ساموئی روپ سے اس کے پریاس ہونے چیئے دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کے پریاس ہونے چیئے کہ عام جنتہ میں ویشواس کیسے اتپنو عام جنتہ اور پولیس کے بیچ میں کیسے کمیونیوکیشن گیپ کم ہو ان سارے مددوں پہ بھی کہیں 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 ساموئی پریاس تو یہ سب ٹھیک ہے عادل شوات کی بات اچھی ہے لیکن یہ کام تو گری منترہ لے کو کرنا ہے بیبخش تو سوال ہی پوچھے گا جو ویدان سبہ کے بیٹھ رہا ہوں تو سوال ہی پوچھیں گے تو سوال پوچھنے گا کام کر رہے ہیں گری منتری جی کے اس طرح پہ گری منتری جی کے اس طرح پہ جتنے پریاس ہیں اس پریاسوں میں کوئی کمی نہیں ہے یہ ان کے لوگ بھی کہتے ہیں انہوں نے ویدان سبہ میں کہا کہ گری منتری جی خود اچھے آدم ہیں کام کر رہے ہیں لیکن کہیں میں نے کانک پردے کے پیچھے سے یہ تو غیلہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ بھکتی اچھے لیکن کام کچھ نہیں ہوا آپ بھکتی اچھے چھوڑ کے کام پہ آئیے نا دیکھئے راہول جی کام نشید روپ سے ہوئے ہیں کام اگر نہیں ہوتے تو اپرادوں میں کمی دکھائی نہیں دیتی اور آنکڑے کیول جھوٹ کے آدار پہ تیار کیے جاتے ایسا ہو نہیں سکتا آنکڑے بولتے ہیں سرکار میں آنکڑوں کے آدار پہ ہی بات چلتی ہے اس لئے اپراد میں نشید روپ سے جو دا سودہ پندرہ میں کمی آئی اس کو ہم دورائے نہیں سکتے اس کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے رمیش مینہ صاحب وہ تمام قصے اور وہ تمام باتیں بھی گنا دی جو آپ کے کاریکال میں ہوئی تھی جو آپ نے آپ کے کاریکال میں ہوئی تھی یا یہاں پہ سب کچھ پاکیزہ ہو جائے گا سب کچھ پاک صاف ہو جائے گا مکیج جی کیا ہے سنگٹھن کے پتہ دکھا رہی ہیں ان کو اتنی جانکار ہی ہے انہوں نے بتا دی میرے ویدان صاحب چھتر کی بھی چرچہ کی تھی انہوں نے پپو کی لیکن پپو نے کیا کیا یہ ان کو پتہ نہیں ہے اور اس کے بعد پپو نے ان سے راجی نامہ کر لیا ماں بھی مانگ لی اور اس نے کس لڑکی کے ساتھ کیا کیا یہاں پر یہ منچ نہیں ہے اور کہنے کا کسی لڑکی کے خلاف رمیشی اپراد کی بات ہاتھ کاٹے گئے اس کے اپراد کی بات بات تو پراد اس نے کیا پراد کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے یہ تو سب تنا اب اس میں نہیں بھولے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہاتھ کیوں کاٹے گئے اور کس لیے کاٹے گئے جانکاری بھی ہونی چاہیے تو جانکاری نہیں ہے ادھوری جانکاری کے ادھار پر اکھوار پڑھ لیا اور بتا دیا سر ہاتھ کاٹے دانا یہ ان کو ادھکار ہے کہ کسی کو بھی رازستان میں کہ وہ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں یہ خود نہ ہے کہ پیسرہ کر سکتے ہیں اس عبیوکت نے پھر ان سے ہی معافی مانگی اور راجنامہ کر لیا تو یہ ایک لڑکی کی بات تھی اس لیے میں یہاں پر اس کو دورانہ نہیں چاہتا اور جس پرکار کی انہوں نے بات کہی اپراد آج نہیں ہو رہے اپراد تو بڑسوں سے ہو رہے لیکن جو سرکار دعوے کرتی ہے کہ ہم اپراد کم کر دیے آنند پال جیسا اپرادی پردیس میں کھلا گھوم رہا ہے اس کی پروار جن باہر بدش چلے جاتے ہیں پردیس میں کھلا گھوم رہا مینہ صاحب یہی پتہ نہیں دکت یہ وہ کھلا گھوم رہا لیکن کہاں گھوم رہا یہ پتہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے یہ تو کیونکہ ایک بدہ ہے میں باقی کئی سال باتیں جس پر کہ آنا چاہتا ہوں میں آنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آبی کے پاس آتا ہوں گپتہ صاحب اس چیز پر تھوڑا فوکس ہو جائے تھوڑا دھیان دلا دیں آنند پال ٹھیک ہے بہت بات ہو چکی نہیں مل رہا دھونڈتے رہیں گے ڈھونڈ لیں گے اس دن ہم شباشی بھی دے دیں گے لیکن پہلے یہ چیز بتائیں چوتھ بسولی کو لے کر کے آپ کے خود کے ودایق سوال پوچھتے ہیں ف آئی آر درج نہیں ہوتی اسے لے کر کے آپ کے خود کے ودایق سوال پوچھتے ہیں کرپشن کو لے کر کے سوال پوچھے جاتے ہیں یہ وہ بنیادی مدیت جسے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لگتا ہے ان سب کو لے کر کے کوئی صاف رکھ یا گمبھیر رکھ نہیں ہے منطرہ لے کا سر منطرہ لے کے رکھ کی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دوں کہ آج جب ان ویباق کے پورے ادھیکاریوں کو سرکار کو معلوم تھا کہ ویدان سوا میں آج گرہ ویباق کی مانگ پہ بحث ہونی ہے چرچہ ہونی ہے اور ویباق کے عالی ادھیکاری نہ ڈی جی صاحب نہ ے سی بی ڈی جی نہ ہوم سیکیٹری یہ سدن میں موجود نہیں تو گمبھیر تھا تو اس سے معلوم چل جاتی ہے کہ کتنے گمبھیر ہیں باقی آپ ایف آئی آر کی میں بار بار شروع سے کہتا رہا ہوں میں نوال صاحب کی بات سے سہمت ہوں کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی یہی کارن ہے کہ ایک سو چھپن تین سے ایف آئی آر ستر ازار درج ہو رہی ہے ایسا کیا کارن ہے کہ ایک سو چھپن تین کا مطلب پریوادی کو اسوا کوٹ میں جانا پل رہا ہے وکیل کی پیدا ہی پڑ رہی ہے اور اس کے بعد میں اس کی ایک سو چھپن تین میں اس کی اے ف آئی آر درج ہو�ہی ہے اور ایک سو چھپن تین میں جو ایک ف آئی آر درج ہوتی ہے פولیس کا ایک سوچ شروع سے جو یہ ہے کہ یہ مسوسہ جھوٹا ہے اس لیے کوٹ گیا ہے جبکہ واسوک کا یہ ہے کہ ایک سو چھپن تین میں ایک ف آئی آر وہ ہی ضرج ہوتی ہے جو وہ تھانے میں درج نہیں ہو رہی لیکن اور یہی کارنڈ رہا ہے کہ بی جے پی کے خود کے ستہ پکش کے لوگ آج ان کو کیوں گھیرنے میں لگے ہوئے کیوں ان کو معلوم ہے وہ بس تو اسی سے جانتے ہیں کہ اف آئی آر درج نہیں ہو رہی یہ اقیقت ہے راول جی میں آپ کو صحیح بات ہوتا رہوں پواند صاحب دو چیز ہیں ایک تو اف آئی آر درج نہیں ہو رہی اس پر ہم چرچہ کرتے رہے دوسری بات یہ کہ آپ ہی کی پارٹی کا ایک ودایہ کھڑا ہو کے صدن کے بھیتر یہ کہہ دے کہ آپ کی پولیس سڑک پر چورہوں پر چوتھ وصولی کرتی ہے آپ کی پولیس ہیلمٹ کے چالانوں سے آگے نہیں وڑ پاتی کتنا شرمنہ کے پواند صاحب یہ کومنٹ راہول جی کومنٹ تو واسطوں میں خطرناک ہے نو ڈاؤٹ لیکن میں حریش گپتہ صاحب کی بات سے بلکل سہمت ہوں اور دھنیوات گپتہ صاحب کہ آپ وہ بھاری آکڑا جس کو میں گئے پینل سے لے کے آج تک مانگ رہا تھا آپ نے پیش کر دیا ستر ہزار ایک سو چپپن تین سی ار پیسی میں یدی آکڑا آتا ہے تو واقعی یہ پورے ویبھاگ کو آتم منثن چنتن کرنے کی آوش شکتہ ہے جہاں تک ڈپارٹمنٹ کے چنتن کا پرشن ہے گپتہ صاحب نے ایک اور بات بتا دی کہ جس دن گرہوی بھاگ کی چرچہ ہو رہی ہے ورشت عدیکاری موجود نہیں ہے اس سے گمبیرتا کا پتہ پڑتا ہے لیکن اس سے عدیکاریوں کی گمبیرتا کا بھی پتہ پڑتا ہے اور اس سے ستہ دھری پارٹی کی گمبیرتا کا بھی پتہ پڑتا ہے میں اس منچ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یدی اوپر سے گمبیرتا ہو تو نیچے تک سوتا گمبیرتا آ جاتی ہے اور اوپر سے ہی یدی لیپا پوتی کا مشن چلے گا تو نیچے والے بھی اپنے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ چلنے دو لیپاپ ہوتی اور مجھے لگتا ہے ورطمان سمجھ میں یہی چل رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کہیں دادیت صاحب کہ آنے والے وقت میں یہ پولیس کی ٹیگ لائن آپ کوئی چینج کرنے والے ہو عام آدمی وشواس اپرادیوں میں بھے یہ نہیں ہو اپنے سامان اور اپنی سرکشہ کی گارنٹی آپ خود لیں راول جی میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں تک دیپارٹمنٹ کا پرشن ہے دیپارٹمنٹ اتنا کمجور نہیں ہے ٹھیک نہیں دادیت صاحب ریسپونڈ کر رہا ہوں ہاں دادیت صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ گرہ منتری جی جب بول رہے تھے تو میں ان کو سن رہا تھا اور سنتے سنتے انہوں نے وہ وشہ جو آپ کرے وہ وشہ انہوں لائے ہے کہ چاہے پولیس کے لیے یہ کہا جائے چوتھ وصولی کر رہے ہو چاہے ف آئی آر درج کرنے کے کہ پرٹیکولر کیس میں یا جہاں کئی بھی ایسی کمیاں نظر آتی ہے آپ مجھے لکھت میں دے میں اس پہ تورنت کاروائی کروں گا اور آپ کے سامنے کاروائی کروں گا اس سے میں یہ سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گرہ منتری جی کی منشاہ وہ دیپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ہے لیکن کہیں کہیں ہول آور اس سارے مدھے پہ سرو ادلیے ویوستہ میں ہم سب کو اس کام میں لگنا پڑے گا کہ راجستان کی جنتہ میں ویشواس کیسے ہوتپن ہو سرکار اپنے اس طرح پر پریاس کر رہی ہے لیکن نشید روپ سے اس بات کو بھی ہم کو دہان دین ہوگا کہ جو لوگ ہم سب سسٹم میں کس پرکار سے یہ اپرادیوں میں ہیں لیکن ایسا کچھ ہو کم سے کم ایسا نہیں ہو کہ آپ ہی کے ویدائک ویدان سبھا کے بھیتر آپ ہی کو آئینہ دکھا رہے ہو اور آپ کہیں کہ نہیں ہم بہت بہتر کر رہے ہیں فیلال اتنے بہت شکریہ کروں گا آپ سب لوگ آنے کے لئے پاون صاحب آپ کا شکریہ دادی صاحب آپ کا شکریہ مینا صاحب آپ کا شکریہ گپتہ صاحب آپ کا شکریہ اس امید کے ساتھ اب امید ہی کر سکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ عام آدمی میں وشواس ہو اور اپرادیوں میں بھائے ہو آج اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں زیرہ جستانیوز نمسکو